رنگ اور ہولی اور گجیاں اور ہولی بلکل ساتھ ساتھ چلتے ہیں جیسے رنگوں کی بینہ ہولی ہے دھوری ہے ویسے گجیاں کی بینہ بھی ہولی ہے دھوری ہے تو چلیے آج کچن میں گجیاں بناتے ہیں بلکل جیسے ہلوائی بھائیہ بناتے ہیں میں وہی ٹپس آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں تو پلیز میرے ساتھ لاس تک بنے رہیے اور دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں یہاں میں نے آدھا کلو میدر لے لیا ہے اور سیدھا سالوائی بھائیہ کا حساب ہوتا ہے کہ وہ ایک کلو میں دو سو سے دھائی سو گرام کے قریب جو ہے وہ گھی ملاتے ہیں میں نے بھی یہاں گھی ملائے ہیں گھی اس لئے ملائے ہیں کہ گھی جو ہے آپ کی گجیاں جو ہے اس کو ایک خستہ بن دیتا ہے آپ تیل بھی ملا سکتے ہیں پر تیل ملانے سے وہ بات نہیں آتی جو گھی ملانے سے آتی ہے تو ہمیشہ جب بھی آپ گجیاں بنائیں تو آپ اصلی گھی کا یوز کیجئے اصلی نہ ہو تو ڈالڈا بن لے سکتے ہیں بہت میں نے یہاں اصلی گھی لیا ہے آپ چاہے تو تیل اور گھی کا بھی یوز کر سکتے ہیں ہاں فاف کر لیں تو یہاں میں نے 110 گرام کے قریب جو ہے وہ گھی لے لیا ہے اور اس میں بہت اچھے سے اپنے ہاتھوں سے رب کر رہی ہوں ایک سار کر رہی ہوں اور اس میں ہاں میں آپ کو بتانا بھول گئے میں نے دو چمچ سوجی بھی لیا تھا سوجی بھی ایک بہت اچھا رول پلے کرتی ہے اس کو خستہ بنانے کے لیے تو میں نے دو چمچ کے قریب سوجی بھی ڈال دی تھی اور اس کو میں بہت اچھے سے رب کر کے ایک چکنا سا ڈو بنا لوں گی اور یہاں دیکھئے ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ کا موین پرفیکٹ ہے کہ نہیں آپ تھوڑا سا آٹا لیجئے اس کی مٹھی بنائے اور اسے اچھال کے دیکھئے دو تین بار اگر سے تو وہ ٹوٹ جاتا ہے اس کا مطلب آپ کو تھوڑا سا موین اور ملانا پڑے گا نہیں تو آپ کا جو یہ دو ہے یہ پرفیکٹ ہے دیکھئے میرا بن کے تیار ہو گیا ہے اب میں دھیرے دھیرے اس کے اندر کیا کروں گی پانی ملاؤں گی پانی ہمیشہ تھوڑا تھوڑا کر کے ملائی ہے اگر ہمیں ایک ساتھ پانی ملا دیتے ہیں تو ہمارا دو جو ہے وہ پتلا ہو سکتا ہے اور اس کے لیے ہمیں تھوڑا سا سکت جیسے پوری والا جو کنسسٹنسی ہوتی ہے اس سے بھی تھوڑا سا اگر آپ سکت رکھیں تو زیادہ بیٹر ہے بس میں اس سے اچھا سا ڈو بنا کر اور اس کو آدھے گھنٹے کے لیے ڈھک کر رکھ دوں گی دیکھئے کتنا چکنا میرا ڈو بن کے تیار ہو گیا ہے اور بس میں سے کچن ٹاول جو ہوتا ہے اس سے تھوڑا سا گیلا کروں گی اس کو سکویز کروں گی اور ڈھک کر رکھ دوں گی یہ ایک بڑے امپورٹنٹ چیز ہے جب بھی آپ گجیا کا کام کریں آپ کے پاس ایک گیلا کپڑا ہونا چاہیے جب آپ اس کو آٹے کو بنائیں تب بھی آپ اس کو ڈھک کر رکھ دیں جب آپ گجیا بنا رہے ہیں تو بھی آپ اس کو ڈھک کر رکھیں یا اس کی جو آپ لوئیاں توڑتے ہیں پیڑے توڑتے ہیں اس کو بھی ڈھک کر رکھیں اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی گجیا جو ہے وہ فٹتی نہیں ہے اور یہاں دیکھئے اب میں فیلنگ کی تیاری کر رہی ہوں فیلنگ کے لیے میں نے ون فورت کپ کے قریب بادام لے لیا تھا اسے یا تو آپ چاپ کر لیں یا آپ پلس کر لیں مکسی میں کاجو بھی میں نے اتنے ہی لیا تھا اور اب میں نے یہاں پر ڈیسیکیٹڈ کوکونٹ لیا یہ بھی میں نے ون فورت کپ ہی لیا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیں گے ہم پروپرلی اس کو بنا لیں گے اور دیکھئے یہ میں ملاتی جاری ہوں اور ہمارا یہ بن کے فیلنگ تیار ہو گئی ہے اب اس کے اندر ایک چیز اور ہے میں نے اس کے اندر دو ٹیبل سپون کے قریب جو سوجی تھی اس کو بھی گھی میں بھون کر ڈالا ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کا جو کور ہے وہ ایک طرف لگتا نہیں ہے اور پوری گوجیا بھر جاتی ہے اور یہاں میں نے جو کھویا بنایا ہے وہ اپنے اب بنایا ہے ملک پارڈر سے کیونکہ میں کینیڈا میں ہوں یہاں تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے کہ ہمارا کو کھویا مل جائے تو میں نے ملک پارڈر سے کھویا بنایا ہے اس کی ریسپی بھی میں اپلوڈ کروں گے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی اور اب میں نے پیڑے کٹ لی ہیں اپنے آٹے کے ایک گھنٹہ ہو چکا تھا اور اس کو دیکھیں بنانے کا گوجیا کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پیڑا لیجے اسے اچھے سے گول کیجے اور پھر اسے آپ رول کیجے اور رول جب آپ کریں گے تو پلیز اس کی جو سائیڈیں ہیں ان کو پتلا رکھیں اور جو سینٹر ہے وہ تھک رکھیں یہ اس لیے کرنا پڑتا ہے کہ کیا ہوتا ہے کہ یہ جو گوجیا ہوتی ہے اس میں کور بھرتا ہے تو وہ بیچ میں سے فٹنے کا ڈر رہتا ہے تو ہمیشہ بھی یہی کوشش کیجئے اور میں نے آٹھ دس جو پیڑے تھے ان کو بیل کے پوری بنا لی تھی اور اس کو ڈھک کر سائیڈ میں رکھا ہے کہ میری گوجیا جو ہے وہ سوکھے نہیں اور اب اس کے اندر میں کور بھر رہی ہوں اس کے لیے میں نے سلری بنا لیا تھا میں نے دو ٹیبل سپون میدہ لی تھی اور اس میں چار پانچ پانی پانی ڈال دیا تھا اور میں نے اس کے جو سائیڈ کے کورنرز ہیں ایجز ہیں اس پہ اس کو سلری کو لگایا ہے اور اس کو اچھے سے پیسٹ کر دیا ہے اور اب یہ دیکھئے فورک تو سب کے گھر میں ہوتے ہی ہے تو آپ فورک سے اس کو اچھے سے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کو دبا سکتے ہیں کتنی بڑی گوجیا بن کے تیار ہو گئی ہے اور اب یہ گوجیا جو ہے یہ میں اپنے ہاتھ سے بنا رہی ہوں آپ کو دکھاتی ہوں کہ ہاتھ سے بھی کیسے بنا سکتے ہیں میں نے ہاتھ میں پوری لی اس کو سائیڈ سے تھوڑا سلری لگا دیا اور سلری لگا کے پیسٹ کر دیا اب میں کور بھر رہی ہوں کور بھرنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے جب بھی آپ کور بھریں تو کوشش کریں کہ آپ کا کور جو ہے سینٹر میں رہے سائیڈ میں نہ جائے سائیڈ میں اگر چلا گیا تو آپ کی گوجیا چکے گی نہیں اور جب آپ فرائی کریں گے تو فٹ جائے گی اور جب سلری بھی لگایا ہے تو وہ بھی ہلکی سی لگایا ہے بہت زیادہ نہیں لگائیں گے نہیں تو جب آپ رول کریں گے تو فٹنے کا ڈرہ گا اب دیکھیں اس کو رول کرنے کا طریقہ کیا ہے پنچ کیجے فولڈ کیجے پنچ کیجے فولڈ کیجے فٹا فٹ پنچ کرتے جائیے فولڈ کرتے جائیے ہو سکتے شروع میں آپ کو اتنا پرفیکٹ نہ لگے پر دیرے دیرے جب بناتے جائیں گے تو بہت بڑیہ گجیا بن کے آپ کی تیار ہو جائیں گی اور بہت اچھی لگتی ہے ہاتھ سے بنیوی گجیا تو یہ دیکھیں پنچ کیا فولڈ کی اور آپ کی گجیا بن کے تیار ہو گئی ہے اب گجیا کو جب بھی آپ رکھیں ڈھک کر ہی رکھیں آپ ساری گجیا کو بھی چاہیں تو ایک ہٹا بنا کر رکھ لیں اور ایک طریقہ اور ہے آپ کو گجیا جیسے کئی بار ہوتا ہے کہ ایک دم فریش گجیا پسند آتی ہے تو یہ گجیا بنا کر آپ فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں جب من کریں کڑھائی گرم کیجے اور بس گجیا کو تل لیجے یہاں میں فرائر میں کیونکہ میں کمرشل کچن میں ہوں تو میں فرائر میں ڈال رہی ہوں تو اس میں میں نے کیا کہ تھا میڈیم سے لو رکھنا ہے تو میرا جو فرائر تھا اس کو میں نے گرم کیا تھا 350 ڈگری کے اوپر اب جب میں تل رہی ہوں تو 220 325 پہ کر رہی ہوں اور یہ دیکھیں ایسے میں تھوڑی سی گجیا آپ کو میں کڑھائی میں بھی بنا کر دکھا رہی ہوں طریقہ وہی ہے آپ کی جو ہیٹ ہے وہ میڈیم سے لو رہنی چاہیے پر جب آپ ڈال لیں تو اس نے تیل آپ کا ٹھیک سے گرم ہونا چاہیے اب ایک بار میں آپ کو یہ گجیا بھی دکھا دیتی ہوں جو ہم مولڈ سے بناتے ہیں مولڈ تو آج کل ہولی کا ٹائم ہے ہر جگہ مولڈ مل جاتے ہیں تو فٹا فٹا طریقہ وہی ہے اس کو رول کرنے کا کہ سائٹز جو آپ پتلی رکھیں اور جو سنٹر ہے اسے ٹھیک رکھیں اور یہ کور دیکھیں میں کتنے سبل کے ڈال رہی ہوں اس کے اندر یہ میرا جو کورنرز پہ نہ لگے بس سلری کو آپ نے لگایا اور بس اس کو فولڈ کر دیا اور اچھے سے اس کو پریس کر دیا پریس کر کے اور جو ایکسٹرا آپ کا ڈو ہے اس کو باہر نکال دیں اور دیکھیں آپ کی گجیا بن کے کتنی بڑھیا بن کے تیار ہو جائے گی بہت اچھے سے جتنا ایکسٹرا آپ نکال سکتے نکال دیجئے اور دیکھیں کتنی بڑھیا گجیا آپ کی بن کے تیار ہو گئے تو بس ان ساری گجیا کو اکھٹا بنا لے دیں اور پھر فرائی کریں گے تو یہاں میں نے کڑھائی کے اندر تیل ڈال دیا تھا تیل کو میں نے میڈیم سے پہلے تھوڑا سا میڈیم پہ رکھا جب تیل میرا ہو گیا تب میں نے اس کے اندر اپنی گجیا ڈالنی شروع کی اور اسے میڈیم سے لو کے اوپر پھرکل گلابی گلابی میں میں اس کو فرائی کر لوں گی کچھ لوگ تھوڑا سا وائٹ بھی رکھتے ہیں پھر وائٹ رکھنے سے کیا ہوتا ہے کہ مزا نہیں آتا تو ہمارے گھر میں تو ایسی پنک والی ہی کھائی جاتی ہے تو میں نے گلابی گلابی اس کو تل لیا ہے اچھا ایک چیز اور میں آپ کو بتاؤں گی فرائی جب آپ کرتے ہیں کئی بار آپ دیکھتے ہوں گے گجیا کے اوپر ففولے پڑ جاتے ہیں وہ اس لیے پڑ جاتے ہیں کہ ہم جہے ہمارا ایک تو ڈو جو ہے وہ پتلا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو وہ پتلا نہیں ہونے چاہیے دوسری چیز کیا ہوتی ہے کہ آپ کی جو ہیٹ ہے وہ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی یہ کاران ہے جس کی وجہ سے ہماری گجیا کے اندر ففولے پڑ جاتے ہیں تو یہ تھوڑی سی چیز ہیں جو آپ کو تھوڑا سا دھیان دینی پڑیں گی اور آپ کی مست کراری بڑھیا اور خستا گجیا بن کے تیار ہو جائیں گی اور دیکھیں کتنی بڑھیا لگتی ہیں یہ گجیا تو ہماری گجیا بن کے تیار ہیں اب بس فرینڈس اور فیملی کے ساتھ چلتے ہیں اور ہولی بناتے ہیں آپ بھی اگر یہ رسپی پسند آئیے تو پلیز میری رسپی کو بنائیے اگر کہیں کچھ کمی رہ جاتی ہے تو پلیز مجھے کمنٹ کیجئے جو کہ میں اس کو ریکٹی فائی کر سکوں اور آپ کو بھی اگر کوئی کوئی گویریز ہیں تو آپ پلیز مجھے بتا سکتے ہیں بس تو کھائیے گجیا اور ہولی کا مزہ لوٹیے دسکرپشن باکس میں آپ کو ملک پورڈر سے میں نے کھویا کیسے بنایا اس کی رسپی مل جائے گی تو پلیز ضرور دیکھئے اور بریٹ کے گجیاں کیسے بنتے ہیں وہ بھی میں ڈال دوں گی تو اگر ہماری رسپی پسند آئیے تو پلیز میرے چینل کو لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کی نیٹیفکیشن آپ کو ملتی رہے چلیے تو ملتے ہیں پھر نئے ویڈیو کی ساتھ آپ سے اور تب تک کینے enjoy کیجئے گھولی کا مزہ لیجئے چلیے